پاکستانی فوج کا دستہ اور ادارہ نہیں جس کی صلاحیتوں کو دنیا نہیں مانتی اور پاکستان پلواما کے بعد ہندوستان کے تیارے گراہ کے دنیا کو اپنی صلاحیتیں منوا چکے ہیں لائن آف کنٹرول کے اس پار جب ہندوستان کوئی دارندازی اور جارہیت کرتا ہے پاکستان برپور صلاحیت بھی رکھتا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول کے دوسری طرف جو مسلمان عبادی ہے اس کو بچانے کے لیے زیادہ اتیاط برتنی پڑتی ہے لیکن ہندوستان کو پاکستان کی بروقت اور موصل کاروائیوں سے یہ اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ پاکستان کی افواج چکنی بھی ہیں چوکس بھی ہیں اور جذبہ مانی سے سرشار اپنے بدترین دشمن کو ناکو چنے چبانے کی ہر طرح کی صلاحیت رکھتی ہیں ایک طرف جو ہے وہ آپ کا وہ بیانی ہے جو ہندوستان کی وہ کاروائیاں جو کشمیر میں مظلوم کشمیریوں کو آج اٹھتر سے زائد دن گزر گئے ہیں اور بارڈر کے اوپر جو صورتحال ہے فیٹف کے اندر جس طرح ہندوستان نے پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کرنے کے لیے دنیا کے اندر ڈپلومیسی کے ذریعے ہر طرح کا وہ فورم استعمال کیا جس میں اسے نکامی ہوئی اور میں شکو گزار ہوں فیٹف کے ان تمام ممالک کی اور اس کو چیر کرنے والے صدر کی اور اس کے ساتھ اسوسییٹڈ میمبرز کی کہ جنہوں نے پاکستان کے جو اقدامات جو ایک ایسا ایشو جس کو نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایک محفوظ پاکستان بنانے کے لیے ایک پور امن پاکستان بنانے کے لیے اور ایک دنیا کے سامنے ترقی یافتہ پاکستان بنانے کے لیے وزیر آزم پاکستان کی جو کوششیں ہیں ان کو مانا گیا اس پہ اتمنان کا اظہار کیا گیا اور ایک طرف وزیر آزم پاکستان کی موششی پالیسیز پاکستان میں استحقام لارہی ہیں وہ ایک سال کے جو حکومتی فیصلے ریفارمز اور وزیر آزم کی ترجیحات ہیں اداروں کو بہتر بنانے کی اب وہ اپنا رنگ دکھا رہی ہیں جس کے تحت جولائی سے لے کے سپٹمبر تک پچھلے سال کی نسبت پاکستان کی جو امپورٹ ہیں وہ ٹونٹی فور پوائنٹ سیون پرسنٹ یعنی چوبیس اشاریہ سات پرسنٹ وہ امپورٹ کم ہوئی ہیں اور ایکسپورٹ جو ہے پاکستان کی یعنی پاکستان کی برامت جو ہے وہ تیرہ اشاریہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ تقریباً چودہ پرسنٹ وہ برامتات بڑی ہیں تو جب معاشی انڈیکیٹر بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور آئی ایم ایف سمیت ورلڈ بینک ایشن ڈیویلمنٹ بینک تمام مالیاتی ادارے پاکستان کی محشت کا جو استحقام ہے اس کو اپریشنٹ کر رہے ہیں اور معاشی انڈیکیٹر اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان کی محشت جو ہے وہ درست سمت میں رواندو ہے تو دوسری طرف اپوزیشن کے وہ سیاسی یتیم جو مولانا فضل الرحمان کی ٹانگے کے پائیدان کے ساتھ لٹک کے وہ ان معاشی انڈیکیٹرز کو جام کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کی ترقی کے پیئے کو روکنا چاہتے ہیں اور وہ وزیراعظم پاکستان کی ان عوام دوست اور ملک دوست جو معاشی سورتحال کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کی حکمت عملی کو سبوتاز کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ جان لینا چاہیے اور سن لینا چاہیے کہ یہ معیشت کا استحقام یہ جتنے معیشت کے انڈیکیٹرز ہیں یہ اپوزیشن کے ارمانوں پہ اوسٹ ڈالنے کا باعث بنیں گے اور اپوزیشن کے تمام ہتھکنڈے ناکام ہوں گے ایک طرف ہندوستان بارڈر کے اوپر ہمارے نہتے شہریوں پہ حملے کر رہے مقبوزہ وادی میں مظلوم کشمیریوں کو یرگمال بنا کے ان کا استحصال کر رہے تو دوسری طرف ہمارے یہ نادان سیاسی رینما جنہیں یہ سمجھ نہیں آرہی کہ اس وقت پاکستان کس صورتحال کا سامنا کر رہا ہے اور اگلے تین مہینے جو پوزیٹیو انڈیکیٹر ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے ان کو سسٹین کرنا ہے ان کو سٹیبل ہونا ہے اور پاکستان کا سافٹ فیس اور ریمج دنیا میں پرموٹ ہونے ایک طرف برطانیہ کا شاہی جوڑا پاکستان آکے وہ پاکستان کا ایک الائٹن موڈریٹ پروگریسیو پاکستان کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے پروجیکٹ کر رہے پاکستان کی مج بلڈنگ ہو رہی ہے تو دوسری طرف ایک ایسا مذہبی بہت زیادہ مٹھی بر اناثر پر مشتمل ایک اپنی ذات کے ساتھ جڑا بیانیاں لے کے جو مذہب کو استعمال کرتے ہوئے عوام کو فساد اور انتشار کی بھٹی میں جونگنا چاہتا ہے اور وہ پاکستان کے اندر ایک ایسی ملائشیا کو میڈیا کی زینت بناتا ہے جو پاکستان کے اپنے آئین اور اس آئین کے آرٹیکل ٹو ففٹی سکس کی نفی ہے جس کے تحت ملائشیا کوئی بھی کسی ریاست کی اس کی ڈیفنیشن کیا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ ملائشیا جو ہے وہ آرگنائز ہوتی ہے وہ یونی فارم ہوتی ہے وہ اکیپڈ ہوتی ہے اور اس کا ایک پلین ایجنڈا اور ابجیکٹیو ہوتا ہے اور جس ملائشیا کو فضل الرحمان صاحب نے جتھا بنا کے اسلام آباد پہ چڑھائی کا منصوبہ بنایا ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو سٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے اور رائٹ آف ایکسپریشن جو ہے وہ ہر شہری کا حق ہے جو رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے یہ بھی ہر شہری کا حق ہے لیکن رائٹ آف ایکسپریشن کے ساتھ جڑا جو اس کو سپر سیڈ کرتا ہے رائٹ وہ رائٹ آف لائف ہے تو جب لوگوں کا جان و مال خطرے میں آئے گا تو پھر رائٹ ٹو لائف کا جو آئین کے اندر ذمہ داری دی ہے حکومت وقت کو اور ریاست کو وہ حرکت میں آئے گی اور اپنے شہریوں کو کسی بھی ایسے ٹولے کے ہاتھوں یرغمال نہیں ہونے دے گی اور ہم اس استحصال کو جو عمام کا استحصال ہے اس کو روکیں گے اور اس میں پوری قوم کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب ہندوستان فیٹ اف میں پاکستان کو تنہا کرنے کے لئے سازشیں کرنے میں مصروف تھا وہاں پاکستان کے اندر ایک ایسا جتھا ایک ایسی ملائشیا جو تقریباً دس ہزار افراد پہ مشتمل ٹولا جن کو یونی فارم ملے جن کو ایک جیسا ٹرین کر کے اکپ کیا گیا اور پھر ان کو جس طرح کی ایک جیسے ڈنڈے دے کے میڈیا میں پروجیکشن دی گئی تو یہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ یہ کس کا بیانی ہے یہ پاکستان کے اس فیس کو داگدار کرنے کے لئے یہ ہندوستان کی اس کوشش کو سپلیمنٹ کرنے کے مترادف ہے تو یہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ جن کی اباؤ اجداد نے پاکستان بنانے میں قیام پاکستان کی اس وقت مخالفت کی آج ان کی اولادیں اس تحکام پاکستان کے راستے میں ڈنڈے اٹھا کے کھڑے ہونا چاہتی ہیں اور ان کی اولادیں پاکستان کو تعمیر و ترقی کے سفر پہ جو پاکستان بڑی مشکل سے واپس آیا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے اس کو واپس اس افرہ تفری انتشار اور فساد کی طرف دکیلنا چاہتی ہیں اور میں چونکہ ستائیس اکتوبر کا دن یوم سیاہ کا دن ہے اور قوم یہ بھی سوال کر رہی ہے کہ ایک ایسا شخص جو کشمیر کمیٹی کا چیرمن رہا جو دو دفعہ اس نے دو ٹینئور میں مسلسل اس کمیٹی کے چیرمن کے طور پہ ہیڈ کیا ستائیس اکتوبر کو آج تک انہوں نے کتنی ان کشمیریوں کی حمایت میں قرار دادیں پیش کی بین القوامی سطح پہ کس کس فورم پہ ستائیس اکتوبر کو آواز اٹھائی تو اگر ایسا نہیں ہے کیونکہ تاریخ ہر شخص کا کردار لکھ رہی ہے تو اگر ایسا نہیں ہے تو اس ستائیس اکتوبر کو کشمیر کاز کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا اپنے سیاسی مقصد کے لیے اس دن کو چننا جس دن قوم یک جتی اور اتحاد کی طرف دیکھتے ہوئے دنیا کو ایک یونینی میس میسج دینا چاہتی ہے اور مقبوضہ جمہو اور کشمیر میں بیٹھا کشمیری اس سیاہ دن پہ پوری قوم کو پورے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو یک زبان ہو کے ہم آواز ہو کے ایک نعرے پہ متفق دیکھنا چاہتی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور ہندوستان کی مضمت ہو اور میں وزیراعظم پاکستان نے جو ایک